موسیقی ہم پانچ ارکان جو ہیں اسلام کے اس میں ایمان رکھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں اور یہ ضرور بحث شروع کرنی ہے آپ لوگوں نے جو کہ ہمیں احمدی ہونا چاہیے مسیح والسلام میں ایمان لانا چاہیے اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ تبلیغ آپ یہ بحث کیوں کرتے ہیں ہم سے ایسی آپ کو یہ بحث کرنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے وہاں سے بات شروع کریں اور یہ پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں کہ امام مہدی آئے گا تو اس کو مانو اور مسیح آئے گا تو اس کو مانو اس کا وہ کہتے ہیں کہ جب آئے گا تو ایک بہت بڑا ہجان برپا ہوگا دنیا میں تو پتہ چل جائے گا گنیات تو قائم ہو گئی نا پھر وہ یہ مانتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ آگیا بس اس پر بحث کرو آیا کہ نہیں آیا اگر آ گیا ہے تو ان سے کہیں کہ تم خود مانتے ہو کہ پھر ماننا ضروری ہو جاتا ہے یہ ضرور مانتے ہیں کہ آنا بس پھر جب کہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ صرف تم یہ نہیں مانتے کہ آنا ہے تم یہ مانتے ہو کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے یہ کہ اسلام کی زندگی اور موت اس سوال سے وابستہ ہو جائے گی آئے گا اس لیے کہ مسلمان بگڑے ہوں گے آئے گا اس لیے کہ کوئی نئی زندگی دے نئی تنظیم بخشے عیسائی دنیا میں اسلام کے غلبے کے سامان کرے یعنی اس نے تماشا دکھانے تو نہیں آنا یہی مقام کرنے آنا ہے یہ باتیں جب ان سے پکی کرتے ہیں تو یہ مسئلہ اقدم اہمیت اختیار کر لیتا ہے خود ان کے نزدی ان کو کہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں آگیا ہمارا فرض نہیں تمہیں بتائیں کہ آگیا ہے اور اگر اس کا آنا اتنا ہی بے مانی ہے جتنا تم میرے سانے پیش کر رہے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی بڑی پیشوئی کرتے اور اتنی اہمیت دیتے اس بات کو اس لئے بات بنیادوں سے شروع کرنی چاہیے جے اور اس کے بعد پھر دوسرے جب اسلام دوسرے مذہب رکھنے والے لوگوں کو پھلانے کی بات ہوتی ہے کہ ان کو اسلام کا بتایا جائے عیسائیوں کو یہودیوں کو تو اس کے زمن میں ایسے بات کی کہتے ہیں کہ وہ بھی اگر نیک عمال پہ کر رہے ہیں اچھی بیٹر ہیون بینگ تو ان کو خدا خودی معاف کر دے گا ان کو ضرور ایسے ڈسٹرپ کرنا ہے دیکھیں صرف ان کی معافی کا سوال نہیں ہے یہ تو بڑی خودورزی ہے اس اپروچ میں بات یہ ہے کہ مذہب ایک سسٹم کو درست کرنے کے لیے آتا ہے اور جب سسٹم درست ہوتا ہے تو انفرادی حادثہ نہیں ہوتا کہ چند آدمی اچھے بلکہ بھاری اکثریت کے لیے اچھا ہونے کے لیے بہتر سمان پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے ریولوشنز کی ضرورت آتی ہے مذہبی دنیا میں انفرادی طور پر ایک آدمی اچھا ہو سکتا ہے ہر جگہ انفرادی طور پر رشیہ میں بھی آدمی اچھے ہیں امیقہ میں بھی ہیں مختلف جگہوں پر ہیں لیکن نظام بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے پھر نظام بدلنے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اگر نظام اچھا آ جائے تو اکثریت کے لیے اچھا ہونے کے بہتر مواقع مہیا ہو جاتے ہیں اس لیے مذہبی نظام کو یا بدلنا پڑتا ہے یا ریوائیو کرنا پڑتا ہے اب ان سے آپ اس بات کو یوں بھی شیڑ سکتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ چند آدمی نواز پڑتے ہیں چند آدمی نیکی بھی کرتے ہیں لیکن مزاج کے لحاظ سے اس وقت اسلامی دنیا کی بھاری اکثریت غیر سالے ہو چکی ہے یہ نہیں مزاج کے لحاظ سے اور مزاج کے لحاظ سے دن بہ دن یہ تنزل کی طرف قدم آگے بڑھ رہے گا نہیں مزاج کے لحاظ سے فساد ہماری معاشی تمدنی اخلاقی حالت میں دن بہ دن زیادہ گہرت طور پر سرائط کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا انفراد کی انفرادی بیعث نہیں کرنی چاہیے وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہود میں بھی اچھے لوگ ہیں قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسائیوں میں اچھے لوگ ہیں تو ہم تو جب ان سے بیعث کریں گے عیسائیوں یا یہودیوں سے تو یہ تو فنڈمنٹلز میں ہمارے داخل ہیں قرآن کی بات کے طور پر پہلے ہی مان رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن نے جس وقت آغاز ہوا تھا چودہ سا سال پہلے جس وقت تمہاری حالت آج سے بہتر تھی اس وقت بھی کہا تھا کہ تم میں اچھے لوگ ہیں لیکن پھر بھی ضرورت ہے تمہاری اصلاح کی آج تو تم بتر ہو گئے آج اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے تمہاری اصلاح کی اجتماعی اصلاح کی دوسرے یہ کہ انفرادی طور پر چند نیکیوں کے وجہ سے جو نظریاتی فساد وہ دور نہیں ہو سکتا بعض نظریات ایسے ہیں جو فساد پیدا کرنے کا مجی بن جاتے ہیں جن کے اندر اصلاح کی طاقت نہیں ہوتی اس لئے نظریاتی لحاظ سے ضروری ہے کہ اصلاح کی جائے اس کے بغیر عمومی طور پر انسان کے لئے بہتر مستقبل کی زمانت نہیں دی جا سکتی جتنی بھی موجودہ موڈن اصلاحی تحریکات چل رہی ہیں وہ نظریات پر چلتی ہیں پہلے نظریاتی اصلاح پہلے کی جاتی ہے پھر اس کے بعد عمل کے سانچے میں ڈھلتے ہیں وہ نظریات پھر ایک بہتر اور نئی قوم بڑتی ہے یہ تو بڑا وسیع مضمون ہے اس کو انفرادی سطح پر تیکیئے نہیں جا سکتا اور کوئی تیکیئے نہیں جا سکتا